اچھا ہمارے میں سکتے ہیں اچھا ہمارے میں سکتے ہیں ہمارے میں سے مجھے سکتے ہیں میں تھوڑا بیزی تھا تھوڑا یوٹیوب سے دور تھا کیونکہ میرے ہو جائے تھے اجزیم فائنل سمیٹیو اگزیم گزار تھے تو آج میں فریع ہوا ہوں تو سوچا کہ اپنے اپنے فرمائے سبسکر پر جانا ہوں ان سے تھوڑا کبشا کرنا ہوں تو میں ادھر نشتر روڈ پر آیا ہوں میرے کزن جو ہے ایک علی وہ جا رہا ہے دوبھائی اس کو ائرپورٹ چھوڑنے جانا ہے تو وہ آ رہے ہیں گھر سے میں ادھر مطلب کے پیکنگ بغیرہ کر کے یہاں پر آیا ہوں وہ آئیں گے یہاں پر تو گاڑی پر بیٹھ کے ائرپورٹ چھوڑ کے پھر واپس گھر تو سٹے ویٹ می تو لگ کھانا کھانو بھوڑ لگی ہے صبح سے کچھ نہیں گئے تو آج لاز پیپر تھا لاز پر دیکھے سوپہ تک ابھی تو بھوڑتا ہوں تو کھانو آنے والے دست میرٹ رہتے ہیں کزن لوگ آگے ہیں میں جا سپائنلی بیٹھ ائرپورٹ یہ بول بنا ہو خسا جاتا تھے ہاں 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 سو ہاں ہاں دپارچر انٹرنیشنل میرے ساتھ ایکس مجود ہے اور شاید بورڈنگ چیک کرنے گئے کہ بورڈنگ کا ٹائم ٹیبل کیا ہے ای ٹھنک سو آہ کدھر ہے وہ کدھر ہے کونسی چلتی ہے یہ یہ لو پی آئی ہے یہ تو ہائیں سٹارٹنگ برد تو یہ کھڑے ہیں سو گائز آئیز آئیم گئن ٹو دبائی دبائی جا رہا ہوں ایک ساتھ مجود ہے کاشیپ کاشیپ جا رہا ہوں مجود ہے کاشیپ ہم گا رہے ہیں دبائی nee finally we are going to Dubai here we go so here we go ہاں سانسا توم سالوผม knees آہ میں لے یہ سب سے کسی من کام کرنا ایسا رائ poke بھائی یسینین تاشیار ڈوبھائی ضائف آج اس خلال آج کہ صبح کی جس حافظ موسیقی اللہ بھائی ہوا دوسر ہوتی ہے مسابق ان چیز دوسر دی ایسی ہے کہ دل گارڈن گارڈن کرتا ہے دل کا پہلے بننا جائے نہیں یہ سب بات پہ ہوگی ہے بھائی وہ یہاں سے جاتے ہیں پہلے بننا وہ کچھ بھی نہیں لگتا سو جی واپس آگئے ہیں یہ منی ایکچینج کروانے تھی وہاں پہ ریٹ جو ہے کم بتا رہے تھے تو یہاں پہ منی ایکچینج کروا کے بارڈنگ ہوگی بہت ہوں کے بعد یہ یہ کہ فلائٹ ہے گزن کی تو وہاں پہ ہے علی جو ہے روانہ ہو رہا ہے جب بھائی ہو پر آپ بھائی ہے اس کو رسید کر رہے گا تو ایک سال کے بعد میں بھی انشاءاللہ فائنلی انٹر ہو گیا وہ بڑی دیل تک اس کی بارڈنگ ہوگی ابھی چیکنگ ہوئی ہے یہاں پہ بارڈنگ ہوگی پھر اس کو پی آئے کی گاڑی جو آئے گی لے جائے گی then he will be going to تو پہی take the next left then take the ramped airport road hey guys assalamualaikum good morning رات میں لیٹ آئے تھا ملتان ائرپورٹ سے تو آتے ہی مجھے نیند آگئی رات کے ڈیڑھ بجے میں گھر پہنچا ہوں آتے ہی مجھے نیند آگئی اور ویلوک کا کلوزنگ پارٹ تھا اور وہ میں ریکارڈ کرنا پھول گیا جب رات میں اتنا تھک گیا تھا ائرپورٹ سے واپس آگئے رات کے ڈیڑھ بجے آیا ہوں اتنی سردی تھی بس بلینکٹ میں پیر رکھے ہو گرمی نہ آرہے ہوں اتنے تھنڈے پیر پوری رات میں سردی سے کامتا رہا تھا اتنی سردی تھی اور آتے ہی میں سیدھا خس گیا رضائی میں کمبل میں اور بس ایسے کرتا رہا سارے ہاتھ پیر ایسے بس گرم کرتا رہا سکون نہیں آیا نیند نہیں آئی تو پاکستان سے آؤٹ آف پاکستان باہر کہیں بھی جائے کنٹری میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ کہیں اور آگیا ہے تو دبائی تو پھر دبائی ہے بھائی اتنی ریل سرےٹ ہے ادھر ادھر انسٹر انفرسٹرکچر ہے اتنا ادھر کمال کا سیٹ اپ بنایا ہوگا کہ بندہ جائے نا تو بس پتہ چلتا ہے کہ بھئی جنت میں آگے بندہ اتنے کلین بیچیز ہمارے کھراچی کے اللہ معاف کرے اتنے کلین بیچیز اور اتنا اچھا سیٹ اپ کہ بس حبیبی بن جاتا ہے بندہ حبیبی کم ٹو دبائی تو آئی کھوپ سوکے ڈیٹ ڈیٹ سال کے بعد آئی کھوٹو دبائی ملتے ہیں بھی تو آئی کھوپ سوکے آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا ایف یو لائک میری ویڈیو سو پلیز جلدی سے میرے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ دیلی سے دیلی جو میری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ان کے نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ تک آتی رہیں تو یہ تھا آج کا ہمارے ویلوگ اپنا خیار رکھی گا اپنی فیمیل کا بھی خیار رکھی گا اللہ حافظ